جمعہ کشمیر حکومت کی جانب سے ایک اور اہم فیصلہ ایک اور اہم قدم اٹھایا گیا ہے کیا ہے یہ بڑی خبر آئیے اس بارے میں آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں یہ خبر اور قدم ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آیا ہے جس کے تحت لاپتہ افراد یعنی مرسم پیپل کی پروپرٹی یا جو ان کی جیداد ہے اس کی خرید و فروقت کی اجازت نہیں دی جائے گی جیہاں ناظرین ایل جی انتظامیہ نے وادی کشمیر میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کو حکم دیا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے رشتداروں کو ان کی زمین فروقت کرنے کی اجازت نہ دے جہاں ایک جانب پہلی ہی انتظامیہ کی طرف سے کئی دہائیوں پرانی سٹیٹ اور کہچرائی آرازی پر ایوکشن ڈرائیو جاری ہے وہی ڈیوجنر کمیشنر کی طرح سے جاری کردہ ایک حکم کے مطابق سی آئی ڈی نے وادی میں ان فنڈز کے خلاف استعمال کے بارے میں مخصوص معلومات حاصل کی ہے تاہم یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو کشمیر میں لاپتہ ہے یا موجود نہیں ہیں ان کی زمین چاہے اگریکلچرل لینڈ ہو یا نون اگریکلچرل لینڈ ہو نہ ہی وہ فروقت کی جائے گی نہ ہی کسی اور کے نام منتقل کی جائے گی حکومت کے جانب سے تیصداروں سے کہا گیا ہے کہ اگر ایسے شخص جس کے پاس زمین نہیں ہے اس کو گیر قابض گیر حاضر یعنی not present not in occupation قرار دینا ہے اور ایسے شخص جس کے پاس زمین کا قبضہ ہے اسے قابض قرار دینا ہے تاہم حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ایسے افراد جو گیر حاضر یا گیر قابض ہیں ان کا حصہ ان کے خاندان کے افراد یا دیگر شراقتداروں یعنی جو ان کے خون کے رشتے ہوں گے ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی لیکن یاد رہے ان کے حصوں کو بیچنے یا کسی کو as a gift یعنی توفہ دینے یا کسی بھی طرح سے الگ کرنے یا یوں کہا جائے کہ کسی بھی طریقے سے جیداد میں تھرڈ پارٹی کی دلچسپی پیدا کرنے کے حق دار نہیں ہوں گے اس کا مطلب وہ صرف ان کا حصہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائے کہ ایسی زمینوں کا کوئی فرد انتخاب یعنی revenue document جاری نہیں کیا جائے گا شمالی کشمیر کے ٹنگ مرن میں ایک کیس کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت نے کہا کہ تحقیقات کے دوران جلے میں کچھ زمین کے ٹکڑے ایسے لوگوں کے ہیں جو untraceable ہیں اور انہیں ان زمینوں پر پیدا ہونے والی فصلوں کا کوئی حصہ نہیں مل رہا ہے مزید آرڈر میں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جن کا کوئی پتہ نہیں ہے اور نہ ہی فصل کی پیداوار میں سے اپنا حصہ وہ وصول کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ایسی زمین کو تبدیل کرنے میں دشواری ہوتی ہے اسی کے پیش نظر حکومت نے معقول کوششوں انکوائریز کے بعد تحصیلداروں سے کہا ہے کہ متعلقہ تحصیلدار ان کیسز میں افراد کو مردہ قرار دے کے آرڈر جاری کریں گے لیکن revenue department میں بعضابطہ formal entry سے پہلے ان کو concern district collector سے اس کی تصدیق یا یوں کہا جائے کہ منظوری حاصل کرنی پڑے گی اس حکوم نامے میں تاہم یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ جو یہ provisions ہے یہ migrants کی گیر منکولہ یعنی immovable property پر لاغو نہیں ہوں گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے migrants کی immovable property prevention, protection and restraint on distress sale Act 1997 کا دیگر قوانین پر ایک superseding effect ہے ناظرین کشمیر کے بات کرے تو کشمیر میں لاپتہ یعنی missing افراد کی تعداد انگنت ہے اب دیکھنا یہ باقی رہ جاتا ہے کہ لوگوں کی عوام کی اس فیصلے کو لے کے کیا رائے ہوگی اور کیا رد عمل ہوگا اور یہ فیصلہ کتنا کامیاب ثابت ہوگا فیلال ابھی کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے آپ بنے رہے پشمیر لائک کی ساتھ موسیقی 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 موسیقی